سلام علیکم پیارے دوستو آپ کو اس علمی چینل پہ خوش آمدید اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کی ویڈیو کا علمان ہے کمال راست گوئی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی جب حصول تعلیم کے لیے اپنے گاؤں جلان گلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدد نے زادے راہ کے طور پر چالیس دینار آپ کی گدڑی میں سی دیئے اور چلتے وقت اپنے لختے جگر کو نصیحت کی کہ بیٹا خواہ کیسے ہی مسئبت اور برے حالات تمہیں پیش آئیں سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ بھٹکنا کیونکہ راست گوئی ہزار عبادتوں کی ایک عبادت ہے سعادت مند فرزند نے عرض کی کہ اے مادرے مشفقہ میں صدقے دل سے اہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا والدہ ماجدہ سے رخصت ہو کر حضرت بغداد جانے والے ایک کافلے میں شامل ہو گئے کیونکہ اس دور میں طویل بے آبانی راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا اسنائے سفر میں حمدان سے کچھ آگے کذاکوں کے ایک جتھے نے کافلے پر چھاپا مارا اور اہل کافلہ کا سب مال و سباو لوٹ کر تقسیم کیلئے ایک جگہ جمع کر دیا سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر ایک طرف چپ چاپ یہ دردناک نظارہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا کیوں میاں لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس چالیس دینار ہے ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ آپ کی ہنسی اڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا اتنے میں ایک دوسرا کذاک آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس چالیس دینار ہے آپ کی غریبانہ حالت کو دیکھتے ہوئے دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات ہنسی میں اڑا دی ہوتے ہوتے یہ بارڈ ڈاکووں میں پھیل گئی اور ان کے سردار احمد بدوی کے کانوں میں بھی جا پڑی اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ ڈاکو حضرت کو کشاں کشاں اپنے سردار کے سامنے لے گئے سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا لڑکے سچ سچ بتا تیرے پاس کیا ہے حضرت نے بلا خوف و حراس جواب دیا میں پہلے بھی تیرے دو ساتھیوں کو بتا چکا ہوں کہ میرے پاس چالیس دینار ہے سردار نے پوچھا کہاں ہیں حضرت نے فرمایا میرے بغل کے نیچے گدڑی میں سیلے ہوئے ہیں سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ اس لڑکے کی تلاشی لو چنانچہ اس نے آپ کی گدڑی ادھیڑ کر دیکھی تو اس میں واقعی چالیس دینار نکل آئے احمد بدوی اور اس کے کذاک یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے احمد بدوی نے اس تجاگ کے عالم میں حضرت سے پوچھا لڑکے تمہیں معلوم ہے کہ ہم کذاک ہیں اور مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں پھر بھی تم نے ان دیناروں کا بھیت ہم پر ظاہر کر دیا حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھے کہ کسی کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزر سکتا تھا آخر کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا حضرت نے فرمایا میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا بھلا ان چالیس دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ تعالی کو نراز کر لیتا حضرت کے الفاظ سن کر بدوی بے حد متاثر ہوا اور اس پت رکت تاری ہو گئی ندامت کے آنسوں نے اس کے دل کی شکاوت اور سیاہی دھوڑا لی اور اس نے آہ بھر کر کہا اے بچے تم پر خدا کی ہزار رحمت ہو کہ تم نے اپنی ماں کے عہد کا خیال رکھا لیکن حیف ہے مجھ پر کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے خالق کا عہد توڑتے گزار دی اے بچے تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی اب میں رہتی زندگی تک کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا یہ کہہ کر وہ حضرت کے قدموں میں گر پڑا اور رہزنی کے پیشہ سے تائب ہو گیا اس کے ساتھیوں نے یہ منظر دیکھا تو سب بیٹ زبان پکار اٹھے کہ اے سردار ہم بھی اس بورے پیشہ سے توبہ کرتے ہیں تو رہزنی میں بھی ہمارا کائی تھا اور توبہ میں بھی ہمارا پیشو ہے چنانچہ انہوں نے لوٹا ہوا تمام مال کافلے والوں کو واپس کر دیا کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد احمد بدوی اور اس کے ساتھی سچے مسلمان بن گئے اور اپنے زہد و تقوی عبادت اور ریاضت اور خدمت خلق اور حق و شناسی کی بدولت خاصان خدا میں شمار ہوئے بہوالہ حق آیات صوفیہ حاصل کیا ہوا سچ کہا ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے یعنی پہلی تربیت گا ہوتی ہے چنانچہ اگر ماں بچپن میں ہی بچے کی اخلاقی تربیت کرے تو کوئی بائید نہیں کہ وہ آگے چل کر شیخ عبدالقادر جلانی بنے لہذا اس واقعے سے ہم سب کو خصوصی ہماری ماں بہنوں کو خاص طور پر سبق حاصل کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین تو ناظرین آپ نے اس واقعے اور اس ویڈیو سے کیا سکھا کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اس طرح کی کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم ملتے ہیں